موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلوہ اور طالبات ہماری یوٹیوب چینل نمود سہر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز طلوہ آج کے لیکچر میں ہم اعراب اور علامات پر بات کرتے ہیں اس سے پچھلی لیکچر میں ہم نے اردو املہ یا اردو رسم خط کے بارے میں بات کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اردو رسم خط جن تین اناثر سے وجود میں آ جاتا ہے ان میں ایک مفرد حروف ہے دوسرے نمبر پر زیلی ترسیمیے ہیں اور تسرے نمبر پر اعراب اور علامات ہیں تو اعراب اور علامات پر کھل بھی ہم نے مختصرا بات کی تھی آج پھر اس پر بات کر رہے ہیں اور اس سلسلے کا یہ آخری لیکچر ہے عزیز طلابہ اعراب یہ بیسیکلی چار ہے رشید حسن خان نے یہ جو کتاب ہے اردو املہ رشید حسن خان کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی چار جس میں زبر زیر پیش اور جزم شامل ہیں اس میں جو افتدائی دو تین ہے یعنی زبر زیر اور پیش ان کو حرکت کہا جاتا ہے اور جزم کو سکون کہا جاتا ہے جزم اور سکون تو جب یہ چاروں چیز عیفت میں مل جاتی ہے تو اس کو ہم اعراب کہتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے اس کو علامات کہتے ہیں تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں کہ عراب کون کون سے ہے اور علامات کون کون سی ہے اور کہاں کہاں پر ہم اس کو لگاتے ہیں عراب و علامات اس کی چار قسمیں کل ہم نے بتائی تھی آج پھر آپ دیکھ لیں یہ مصویتی ہیں ووکیلک بھی اس کو کہا جاتا ہے مصمیتی یا کنسونینٹل بھی اس کو کہا جاتا ہے اور غنائی نیزلائیزیشنل اس کو کہا جاتا ہے اور گرامیٹیکل یا قوائدی اس کو یہ کہا جاتا ہے تو جو مصویتی یا ووکیلکل ہے اس کی تقریباً آگے کوئی نو قسمیں بن جاتی ہیں کوئی نو ایسے علامات ہے یا ایسے عراب اور علامات اس میں شامل ہیں جو مصویتی ہے عزیز طلبہ یہ جو کتاب ہے اردو املا رشید حسن خان یہ لحسانیات یا سعوتیات کے مطابق یہ کتاب نہیں لکھی گئی ہے بلکہ عام اردو گرائمر اور اردو املا کے عام جو اصول ہے اس میں اس کا ذکر ہے ہم چونکہ لحسانیات کے حوالے سے اس چیز کو سٹوڈی کر رہے ہیں اس انگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں لنگویسٹک کے انگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں لہٰذا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں تو جو مصویتی ہے یا جو وہ کیلک ہے اس میں تین وہی ہے زبر زیر پیش تین جس کو ہم حرکات کہتے ہیں اس میں تین یہ شامل ہیں ان تین کے علاوہ اس میں جو شامل ہیں وہ ہو مد اس میں شامل ہیں اس کے بعد اس میں کھڑی زیر اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے اور کھڑا زبر اس میں شامل ہیں اس کے بعد اس میں الٹا پیش شامل ہیں الٹا جزم بھی اس میں شامل ہیں اور اس کے بعد حمزہ بھی ان میں شامل ہیں تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں ون ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون ایٹ نائن یہ ٹوٹل نو بنتے ہیں اب میں ان کی علامات یہ تو اس کے نام ہے اب علامات کون سے اس میں شامل ہیں اس میں جو علامات شامل ہیں وہ ہو یہ زبر زبر کو ہم کسی بھی حرف کے افر ایک تھرچی لائن لگاتے ہیں اس کو ہم زبر کہتے ہیں آپ بہت خوبی واقف ہیں اس سے زیر کسی بھی حرف کی نیچے ہم اسی لائن کو نیچے جو لگاتے ہیں تو اس کو ہم زیر کہتے ہیں پیش یہ نو کی طرح کی شیف ہے اس کی اردو میں جو ہم نو لکھتے ہیں نائن لیکن نائن میں جو لائن ہے جو نیچی کے طرف آ رہی ہے یہ سیدھی ہے سیدھی بلکل نیچی اور اس میں جو لائن ہے یہ لائن کی طرف ہوتی ہے یعنی واو کی طرح ہے یہ علامت تین یہ ہو گئے اب اس کے بعد جو نیکسٹ ون ہے وہو مد ہے علف کے اوپر ہم جو اسی طرح کی شیف بناتے ہیں اس کو مد کہا جاتا ہے یاد رہ کہ یہ علف کے ساتھ یہ علامت آتی ہے اور شروع میں بھی یہ علامت آسکتی ہے اور آخر میں بھی یہ علامت آسکتی ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہو کھڑی زیر کھڑی زیر کسی یا یا کی نیچے کھڑی زیر لگاتے ہیں علف کی طرح ایک لائن لگاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں کھڑی زیر کہتے ہیں اگرچہ اس کا رواج نہیں ہے آج تک میں کسی کتاب میں یہ علامت نہیں دیکھی ہے اسی طرح کھڑا زبر ہے یہ آج تک استعمال ہو رہا ہے یہ جو علامت ہے یہ استعمال ہو رہی ہے اور یہ بھی ایک چھوٹے سے علف کی علامت ہے اور یا کے اوپر اس کو لکھا جاتا ہے اس کے بعد الٹا جزم اس کی یہ علامت ہے ذرا واضح کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو نظر آ جائے یہ الٹا جزم ہے یہ اس کی علامت ہے اور اس کے بعد حمزہ یہ عام طور پر اسی طرح لکھا جاتا ہے لیکن آج کل جو ٹائفنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ عموماً اسی طرح بس ایک علامت ڈال دیتے ہیں دو نقطوں کی طرح جو آپس میں ملے ہوئے ہو اس کی طرح ایک علامت ہے تو یہ نو ٹوٹل اعراب اور علامات بنتے ہیں مسویتی ان کو کہا جاتا ہے اب اس کی آواز کیسی ہیں تو اس پر ذرا بات کر دیتے ہیں زبر کی جو آواز ہے یہ مختصر مسویت اے کی نمائندگی یہ علامت کرتی ہے اے یا علف علف کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں یہ علف ہے اس کو ہم دو برابر حصوں میں تقسیم کریں اس علف کے آدھے حصے کی جو آواز ہے وہ زبر ہے اور یہ اگر پورا علف آ جائے تو اس کو ہم علف کہیں گے مسمتہ پورا مسمتہ لیکن یہ اگر ڈبل ہو جائے دو علف ہو جائے آواز اتنی لمبی ہو جائے کہ وہ دو دو علف کے برابر ہو جائے تو اس کو ہم طویل مصوتہ اے کہیں گے اور اس کو ہم مد سے ظاہر کرتے ہیں بروز نفع یہ علم عروض جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کے متعلق سمجھتے ہیں کہ ملد جس علف کے اوپر آ جائے جس کو ہم علف ممدودہ کہتے ہیں وہ دو حروب کے برابر ہوتا ہے اور جو علف سنگل علف ہو تو وہ سنگل کے برابر ہے اب زبر کیا ہے زبر یہ آدھے علف کے برابر ہے یہ آپ کی آسانی کیلئے میں کہہ رہا ہوں اب آتے ہیں زیر کی طرف عزیز طلبہ جس طرح زبر آدھے علف کی علامت ہے آدھے علف کی آواز جتنی آواز ہو تو پھر ہم زبر لگاتے ہیں لیکن جب یا یا کی آواز یا مکمل یا اور آدھیا اور ڈبلیا ٹھیک ہے یا کو بھی ہم اسی طرح تقسیم کرتے ہیں یہ حروف علت جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں تین ہے علف ہے واو ہے اور یہ ہے تو زیر یا کو بھی ہم ایک یا آدھیا آپ کی آسانی کیلئے یہ ٹرمز میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں اور مکمل یا اور ڈبلیا یعنی ایک آواز اتنی ہے کہ وہ چھوٹی یا یا چھوٹی یہ کہ آدھی حصے کے برابر ہو تو اس کو ہم زیر سے ظاہر کریں گے جس طرح اس ٹھیک ہے یا ان یا لفظ ہے کن تو ان میں کاف کی نیچے زیر ہے یہاں پر اگر آپ یا یا مکمل یا کی آواز نہیں ہے یہاں پر بلکہ آدھی یا کی آواز ہے اس لئے ہم اس کو زیر سے ظاہر کرتے ہیں اور مکمل یا جب بھی آ جائے تو پھر اس کے آگے دو قسمیں ہیں یا تیر قسمیں ہیں اگر ڈبل آواز ہو یا کی تو اس کو ہم یا معروف کہیں گے کیا کہیں گے یا معروف جیسا کہ لفظ ہے تیر یہاں پر اس یا کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ یا تقریباً دو یہ کی آواز کے برابر یہ آواز دیتی ہیں اس لئے اس کو ہم یا معروف کہتے ہیں اور عزیز طلبہ املا میں یا لکھتے ہوئے اس یا کو ہم کس سے ظاہر کرتے ہیں یہ جو یہاں پر میں نے آپ کو کہا تھا کیا کھڑی زیر جو میں نے آپ کو کہا تھا تو اس سے اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کسی نے اس طرح لکھا ہو ٹھیک ہے اور یہ یا اسی یا کو کیا ہو اگر اس کی آواز ہی نہ ہو یہ آگے جا کر پھر اس پر بات کرتے ہیں یا یہ لین جس کو کہا جاتا ہے اور یائے مجہول جس کو کہا جاتا ہے تو یہ یا صرف یا تک کی آواز اگر ہو نہ ڈبل ہو نہ ہاف ہو بلکہ سنگل یا کے برابر ہو تو اس کو ہم یائے مجہول کہیں گے ٹھیک ہے اب وہ کھڑا زبر ہیں یہ یہ علامت ہیں یہ عموماً عربی کے وہو الفاظ جو یا پر ختم ہو لیکن اس کی آواز کیا ہو علف کی آواز ہو جیسا کہ لفظ ہے عیسیٰ موسیٰ اسماعیل ٹھیک ہے تو یہ جو الفاظ ہے یہ عربی الفاظ ہے اور اس کے آخر میں کیا ہے آواز علف کے ہے لیکن لکھتے ہوئے ہم اس میں چھوٹی یہ لگاتے ہیں تو اس کو ظاہر کرنے کیلئے ہم پھر کیا کرتے ہیں کھڑا زبر لگا دیتے ہیں عیسیٰ موسیٰ ٹھیک ہے اعلیٰ لفظ ہے کیا آلہ تو اس میں بھی ہم کھڑا زبر لگا دیتے ہیں اسی طرح اسماعیل لفظ ہے کیا اسماعیل ہے اسی طرح یاسین ہے اسی طرح رحمان ہے تو ان الفاظ کو جب ہم لکھتے ہیں تو علف لکھنے کے بجائے میم کے اوپر کیا کرتے ہیں کھڑا زبر لگا دیتے ہیں اسی طرح یاسین جب ہم لکھتے ہیں تو یا بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس طرح لکھیں یا علف اور سین یہ نو تو ہم اس طرح لکھتے ہیں اور یا کے اوپر کھڑا زبر لگا دیتے ہیں تو یہ کھڑا زبر یہ بھی کیا ہے ایک علامت ہے اور یہ ابھی تک یہ علامت جو ہے استعمال ہو رہی ہے جہاں جہاں پہ اس کی ضرورت ہو اس کے بعد یہ الٹی پیش کی علامت جو ہے الٹا پیش یہ طویل مسووتی کی بات اچھا پیش کی بات ہم نے ابھی تک نہیں کی تو اس کی بات کرتے ہیں جس طرح ہم نے علف اور یا کے متعلق کہا ہم نے خود سے ایک خودساختہ کلیا بنایا میں نے آپ کو کہا کہ یہ کتابوں میں نہیں ہے آپ کے آسانی کے خاطر میں سنگل ڈبل اور ہاف ہاف سنگل اور ڈبل اب واؤ کی آواز واؤ بھی حروفیات میں شامل ہیں تو اگر ہاف واؤ کی آواز ہو ہاف آدھے واؤ کی آواز ہو آدھے واؤ کی آواز ہو تو اس کو ہم پیش سے ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ لفظ ہے اس اب اس میں مکمل واؤ نہیں ہے لفظ ہے کیا ایک اور لفظ ٹھیک ہے تو اس میں مکمل واؤ کی آواز نہیں ہے اس لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیش سے اس کو ظاہر کریں گے اب اگر مکمل واؤ کی آواز ہو ڈبل یا ہاف کی نہیں سنگل واؤ کی آواز ہو مکمل واؤ اس کو میں کہتا ہوں تو اس کو پھر ہم واؤ مجہول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں واؤ مجہول کہتے ہیں اور وہ صرف واؤ کی آواز ہے اس کے بعد ایک اور آواز ہے الٹا جزم تو الٹا جزم جو ہے یہ سوری الٹا جزم اس کے اوپر ہم نہیں لگاتے اچھا اس کے لئے کوئی نہیں ہے واو معروف کے لئے اسی طرح ایک اور لفظ ہے الٹا جزم ہم نے کہا لگانا ہے تو یائلین یا واو لین جہاں پر آ جائے اب ہم نے عاد مکمل اور ڈبل کی بات کی تھی اب یاد رہے کہ جس واو یا جس یا سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو اس سے پہلے اگر یا ہو تو اس کو ہم یائلین کہیں گے اور اس کے آگے اگر واو ہو تو اس کو ہم واو لین کہیں گے جیسا کہ لفظ ہے لین بزاعت خود لین لان کے اوپر کیا ہیں زبر ہیں اور اس کے بعد یا حرف ہے تو اس یا کو ہم کیا کہیں گے لین کہیں گے یائلین کہیں گے اسی یائلین کو ظاہر کرنے کے لئے بعض اوقات اس کے اوپر الٹے جزم کا نشان لگایا جاتا ہے اسی طرح واو لین کو بھی ظاہر کرنے کے لئے الٹے جزم کا نشان لگایا جاتا ہے جس طرح لفظ ہے کہ لفظ کوئی جس میں واو لین استعمال ہوا ہو چلو میرے ذہن میں کوئی لفظ آ جائے گا تو پھر آپ کو بتا دوں گا اس کو دوہرے مصویتے بھی کہا جاتا ہے جس کو ڈیفتانگز بھی کہا جاتا ہے انگلیش میں دوہرے مصویتے دوہرے مصویتے کیا کہ ایک مصویتہ یہ ہے اور دوسرا یہ ہے ٹھیک ہے دوہرے مصویتے ان کو کہا جاتا ہے عزیز طلبہ اب ہم آتے ہیں حمزہ کی طرف کہ حمزہ کا استعمال ہم نے کہا پر کرنا ہے اور حمزہ ہے بیسیکلی کیا جیز اس پر پہلی بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ بعض علماء لسانیات جو ہے وہ ہو حمزہ کو مکمل حرف مانتے ہیں جبکہ بعض ایسے ہیں جو اس کو صرف علامت کہتے ہیں حرف نہیں مانتے عزیز طلبہ عربی میں چونکہ حمزہ ایک حرف ہے تو جن لوگوں کا موقف ہے کہ حمزہ علامت نہیں بلکہ حرف ہے تو وہ لوگ یہی دلیل دے دیتے ہیں کہ عربی میں ہے اور چونکہ اردو کا سارا سسٹم ادھر سے آیا ہے رسم الخط وہاں سے آیا ہے اس لئے حمزہ کیا ہے اس کو حرف کہنا چاہیے علامت نہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علامت ہے حرف نہیں تو وہو اس کو صرف اور صرف نام دیتے ہیں واول سیکونس کا واول سیکونس کی نمائندگی کیلئے ہم حمزہ استعمال کرتے ہیں اب واول سیکونس کیا ہے یاد رکھیں جب دو واول ایک ساتھ آجائے تو ان کے تسلسل کو ظاہر کرنے کیلئے ہم حمزہ لگاتے ہیں اور اسی تسلسل کو کیا سوٹی تسلسل مسووری تسلسل یا واول سیکونس کہا جاتا ہے مثال کے طور پر لفظ ہے بھائی اب اس کو اگر میں انگلیش میں لکھوں تو زیادہ آپ کو سمجھ آجائے بی اچ اے پلس آئے تو یہ دو واول آگئے اے اور آئے جب دو واول ایک ساتھ آجائے تو اردو میں ان کو ظاہر کرنے کیلئے پھر ہم کیا کرتے ہیں حمزہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مواخر اور ہم حمزہ لگائیں اسی طرح سوئی یہ بھی ایک لفظ ہے جس میں دو واول آتے ہیں آئینہ آئینہ ایک لفظ ہے اس کی شروع میں علف کی آواز ہے کیا ہے طویل مسووتہ ہے اور اس کے بعد پھر یا کی آواز ہے یہ بھی ایک مسووتہ ہے طویل مسووتہ ہے اب یہ دونوں مسووتے چونکہ ایک ساتھ آ رہے ہیں بیچ میں کوئی اور حرکت نہیں ہے اس لیے اس تسلسل کو ظاہر کرنے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں حمزہ لگاتے ہیں مؤخر ذکر حرب کے اوپر ٹھیک ہے اب ایک لفظ اردو میں ایسا ہے جس میں واول سیکونس موجود نہیں ہے لیکن پھر لگاتے ہیں اور باستثنہ اس کے ساتھ لگتے ہیں وہ لفظ ہے مسلہ مسلہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں سین کے بعد لام ہے یعنی کوئی واول یہاں پر نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کیا ہے حمزہ لگاتے ہیں یہ استثنائی حالت ہے یہاں پر ایک اور بات کا تذکرہ ضروری ہے سلیبی جس کو کہا جاتا ہے سلیبی یا سورت روکن سورت روکن یاد رہا کہ جب ہم آواز بناتے ہیں تو ہمارے پھیپڑوں سے ساری ہوا ایک ساتھ نہیں نکلتی بلکہ دماغ سے ان کو سیگنلز مل رہے ہوتے ہیں اور جتنی ہوا کی ضرورت ہو اتنی ہوا نکل جاتی تو ایک وقت میں جتنی ہوا نکلتی ہے اور اس سے جو آواز پیدا ہو جاتی ہے اس کو ہم سورت روکن کہتے ہیں اب مسئلہ جو لفظ ہے یہ دو سورت روکن ہے مس اور دوسرا ہے الہ تو یہاں پر حمزہ ہم لگاتے ہیں اور یہ حمزہ کیا ہے متحرک ہے اس کے اوپر زبر مسئلہ تو اسی قسم کے الفاظ اردو میں اور کوئی نہیں ہے صرف یہ ایک لفظ ہے اگر یہ زیادہ ہوتے تو پھر ہم حق بجانب ہوتے کہ ہم اس کو حرف میں شمار کریں لیکن چونکہ ایک لفظ ہے اور ایک لفظ کے خاطر پورے حمزہ کو ہم حروب میں شامل نہیں کر اس کے علاوہ ایک اور بات بھی انہوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسوویتی تسلسل یا واول سیکوینس کیلئے حمزہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کی نمائندگی کیلئے لیکن کیا ہے اچھا اردو میں حمزہ کا ہر استعمال مسوویتی تسلسل کے نمائندگی کیلئے ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر واول سیکوینس کے ساتھ ہم حمزہ استعمال کریں بعض ایسے الفاظ بھی ہیں ایسے واول سیکوینس بھی ہیں جس میں ہم حمزہ نہیں لکھتے جیسا کہ لفظ ہے تاجب تاجب یہاں پر تا یعنی تا کے بعد علف کی آواز پیدا ہو جاتی ہے اور عائن یہ جو ہے یہ بھی تقریباً واول کی آواز ہے تو تاجب اس کو یا تعصف یہ اگر میں لکھوں تو یہ زیادہ واضح تعصف تو یہاں پر ہم کیا ہیں حمزہ نہیں لکھتے اسی طرح دیگر مثال تامل لفظ ہیں اکثر لوگ یہاں پر حمزہ لکھتی بھی ہے ٹھیک ہے تعامل میں لکھتے ہیں جرعت نفذ ہے جرعت تو اس میں اکثر لوگ حمزہ لکھتے ہیں علف کے اوپر لیکن رشید حسن خان نے بھی یہ بات لکھی ہے اور یہ جو لنگویسٹک والے ہیں یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک حسن خان نے کہا ہے کہ جرعت میں جرعت علف کی آواز ہے یہاں پر تو آپ کیوں دو حروب یعنی حمزہ اور علف استعمال کر رہے ہیں لیکن لسانیات والے چونکہ اس کو مانتے نہیں ہیں حرف ہی نہیں مانتے وہ بس ویسے کہتے ہیں کہ یہاں پر حمزہ نہ لکھیں تو املا میں غلطی اکثر لوگ کر جاتے ہیں جرعت تعمل یہ مختلف قسم کے الفاظ ہے یا اس کے ساتھ بھی حمزہ لگاتے ہیں لیکن یہاں پر حمزہ نہیں لگایا جاتا بلکہ حمزہ کے بغیر یہ جو حروب ہے یہ جو الفاظ ہے یہ ٹھیک ہے اب عزیز طلبہ ہم آتے ہیں نیکسٹ مسمت ہمارا ٹوپک جو ہے وہ یہ یہ اس کو کانسینینٹل بھی کہا جاتا ہے یہ کون کون سے ہے اس میں کون سے شامل ہے تو یہاں پر لکھا ہے یہ مسمت خصوصیات کی نمائندگی کرتی ہیں ان کا استعمال مسمت وں کی نمائندگی کرنے والے حروب کے ساتھ ہوتا ہے ان کی تعداد چار ہے کتنا چار فور اس میں ایک تشدید ہے تشدید دوسرے نمبر پر دو چشمی ہے دو چشمی اور تیسرے نمبر پر کیا ہے جزم ہے اور چھوٹھے نمبر پر تنوین ہے یہ ان کے نام ہیں اب میں علامات بتا رہوں ساتھ اس کو ظاہر کرنے کیلئے ہم پھر یہ کرتے ہے جس طرح قص دن لفظ ہے کیا قص دن میرے دیکھا ہے کچھ لوگ دال کے اوپر دو زبر لگا دیتے ہیں یہ غلط ہے صحیح نہ یہ ہے کہ دال کے اوپر ایک الف کا اضافہ کریں اور اس کے اوپر دو زبر لگائیں گے قص دن اسی طرح ان کو ہم کیا کہتے ہیں تنوین کہتے ہیں یہ اردو میں موجود ہے عربی میں زیر اور پیش والے تنوین بھی موجود ہے یعنی دو زیر لگاتے ہیں یا دو پیش لگاتے ہیں یہ عربی میں ہے اردو میں شاید نہیں ہے اس لیے یہاں پر لکھا نہیں ہے اور ایک اور ہے گول تھا ایک اور جو ہے وہ گول تھا ہے گول تھے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی یہ موجود ہے اب ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں تشدید جو ہے جس کو ہم عام زبان میں شد بولتے ہیں یہ شد در اصل کسی بھی مسمت یا مصوت کے تقرار کی نمائندگی کیلئے یہ علامت استعمال ہوتی ہے تقرار سے مراد جب دو دفعہ کسی لفظ کے اندر ایک حرف آ جائے تو ہم دو دفعہ اس کو نہیں لکھتے بلکہ ایک بار لکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم شد لگا دیتے ہیں تو اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہاں پر یہ لفظ دبل ہے دو بار استعمال ہوا ہے میں مثال دے دیتا ہوں مثال کیا ہے مثلا لٹو یا من لٹ یہ در اصل کیا ہے یہ در اصل من اور لٹ یعنی یہ جو لام ہے یہ دو بار استعمال ہو رہا ہے تو اس کو دو بار لکھنے کے بجائے ہم کیا کرتی ہے اس لام کے اوپر شد ڈال دیتے تو اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہے لام کا تقرار یہاں پر ہو رہا ہے دو بار لام آ رہا اسی طرح ایک اور لفظ ہے لٹو یہ لفظ ہے تو اس میں لام لام اور ٹے لٹ اور آگے ٹو تو لٹو ٹے جو ہے یہ دو بار اس کا تقرار ہو رہا ہے تو ہم دو بار نہیں لکھتے ایک بار لکھتے ہیں اور اس کے اوپر شد ڈال دیتے ہیں یہ لٹو اور بھی اس طرح ہے حصہ لفظ ہے حصہ تو یہ ہی اور سواد تو یہ لفظ اس طرح ہے ہی اور سا تو یہاں پر سواد جو ہے اس کا تقرار ہو رہا ہے ہم دو بار لکھنے کے بجائے ایک بار لکھتے ہیں اور اوپر کیا کرتے ہیں شد لگا دیتے ہیں تو یہ تشدید یعنی موسمیتی یا کانسونینٹل جو علامات ہیں ان میں ایک کیا ہے تشدید جس کی تفصیل ہم نے بیاد ہے اور بہت سارے الفاظ عربی کے جو ہے وہ اس سے شروع بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ عربی میں اس کے اوپر حرکت یعنی زیر زبر سکون وغیرہ یہ بھی آ جاتے ہیں تو عربی میں اس کی حیثیت ایک حرف کی ہے اردو میں اس پر اختلاف ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حرف ہے لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ حرف نہیں ہے بلکہ ایک علامت ہے ٹھیک ہے جو مرقب حروف ہے جس کو ہم مرقب حروف آن طور پر کہتے ہیں جس میں آواز ہو اسپائر جس کو بولتے ہے جیسا کہ بھا بھا اور تھا وغیرہ تھا بہت سارے الفاظ ہیں تو یہ جو حروف ہے جن جو لوگ اس کو حروف تحجی میں شمار نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ با اور دو چشمی ہیں یہ دو الگ الگ حروف سے مل کر چونکہ بنے ہیں لہذا یہ مفرد حروف نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے مرقب بعد لیکن جو لوگ اس حروف میں شمار نہیں کرتے بلکہ اسپائریشن وہ کہتے ہے کہ صرف اسپائریشن کیلئے یعنی کسی آواز کو بھاری بنانے کیلئے اس کا استعمال ہوتا ہے یہ الگ نہیں ہے کوئی چیز ٹھیک ہے کوئی الگ لفظ یا کوئی الگ آواز نہیں پتلی آواز اور بھاری آواز اب بھاری آواز کو ظاہر کرنے کیلئے تو چشمی ہے جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اب آتے ہیں اس کے تفصیل میں جاتے ہیں یہ علامت اسپائریشن ہے اسے مخلوط یا ہائی مخلوط بھی کہتے ہیں اس کا ایک اور نام ہے ہائی مخلوط اچھا ایک ہے ہائی حوز جس کے دو قسمیں ہم نے بتائی تھی ہائی مختفی اور ہائی ملفوظ وہ کیا ہے وہ حرف ہے غلطی مت کرنا اور یہ کیا ہے یہ ہائی مخلوط ہے کل بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو بعض الفاظ کو جس کی شروع میں ہا کی آواز آتی ہے اس کو دو چشمی ہے سے لکھتے ہیں جس طرح ہم ہمیشہ ٹھیک ہے ہمیں تو یہ غلط ہے کیونکہ ہا چونکہ یہ کیا ہے یہ حرف نہیں ہے علامت ہے تو جب آپ ہم لکھیں گے تو اس کو ہائی حووز سے لکھے ہمیشہ کو بھی ہائی حووز سے لکھے اس طرح ہمیں کو بھی ہائی حووز سے لکھے اس کے علاوہ ایک اور غلطی اکثر لوگوں سے املاع میں یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ مقامات پر ہائی حووز نہیں بلکہ یہ دو چشمی ہے استعمال ہوتی ہیں وہ وہاں پر ہائی حووز لکھتے ہیں جیزا کے لبز ہے تم ہے وہ ان کو اس طرح لکھتے ہیں یعنی ہائی حووز کے ساتھ لکھتے ہے یہ غلط ہے کیونکہ یہ در اصل تم ہے اس طرح ہیں ان ہیں نون ہے نہ یہ ایک حرف ہے یہ ترکیب نہیں ہے دو حروب نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کے بعد یا انہوں نے اس لپس کو بھی اکثر لوگ آج کل تو اس طرح لکھتے ہیں خباروں میں بھی اس طرح لکھا جاتا ہے یہ غلط ہے یہ دو چشمی ہے سے ان کو لکھنا چاہیے یہاں پر مون اور دو چشمی ہے یہ آفس میں مل کر یہ ایک آواز کی نمائندگی کر رہے ہیں دو آواز نہیں ہے یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اچھا اس کے ہا کا شمار اردو کے غروب تحجی میں نہیں کیا جا سکتا یہ محض ایک علامت ہے حرف نہیں اس سے مسمیت آوازوں کی حائیت یا جس کو حکاریت بھی کہا جاتا ہے ظاہر کی جاتی ہے حائیت اردو میں بامعنی دسٹنکٹیو ہے یعنی اس کی وجہ سے معنی میں تقدیلی واقع ہو جاتی ہے معنی میں کیسے تقدیلی ہو جاتی ہے یہ لفظ ہے چین ایک ملک کا نام ہے چین یہ کیا ہے یہ زبردستی کسی سے کوئی چیز لینا چین لینا ٹھیک ہے اور چین بھی ایک لفظ ہے چین خیر اس میں تو آواز میں واضح فرق ہے لیکن ان دونوں چین اور چین میں صرف فرق کیا ہے حائیت کا فرق ہے یعنی یہ بھاری پن ہے اس میں نہیں دونوں کی میننگز معنوں میں فرق موجود ہے اچھا اس کے علاوہ بھوکا بھوپہوکا بہانہ بھانہ یہ مختلف قسم کے الفاظ ہیں اس لئے اردو رسم خط میں اس کا بھرتنہ لازمی ہے ورنہ ابحام پیدا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے عزیز طلابہ اب کانسونینٹل کلسٹر بھی کہا جاتا ہے جب دو حروف آپس میں مل کر ایک ہی آواز کے ساتھ آدھا ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ظاہر کرنے کے لئے ہم جزم لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ جزم مسمتی خوشی کی علامت ہے مسمتی خوشہ جب دو مختلف مسمتی ایک ساتھ آدھا کیے جائے اور ان کے درمیان کوئی مصوطہ واقع نہ ہو تو ایسی صورتحال کو مسمتی خوشہ کہیں گے مثال کیا ہے مثال ہے صدر اب یہاں پر دال اور ری یہ دونوں کیا ہیں اس کے درمیان کوئی مصوطہ نہیں کوئی واول نہیں تو ان دونوں کو ایک سانس میں ہم ادا کرتے ہیں اس پر کوئی حرکت نہیں ہے تو ان کو ظاہر کرنے کیلئے لکھا تو نہیں جاتا لیکن ایک کے اوپر کیا ہے ہم لگا دیتے ہیں جزم کی اور جزم جن مقام مقام ہے جس ہم یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں جن اس مسمیتی خوشے کو ظاہر کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے وزن ہے ختم ہے صدر ہے در تم زن مجزوم اچھا جزم جن حروب کے اوپر جزم آ